ہیلو گائیز بیلکم بیک آن مائی یوٹیوب چینل دیشی گارڈنی کچھ اور بھی ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو لائک سیئر اور کمنٹ کر دیں اور اگر آپ میری پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل سسکرائب جرور کر دیں یہ ڈیلیا کے بودھیں ہیں یہ ہائیوریڈ ڈیلیا ہے اس پہ بڑا فول آئے گا تو آج ہم جو بیسے ہمارا ہے وہ ہے کہ ان پودھوں پر کوئی سائی پودھا ہو آپ کا جو بینٹر میں فلورن کرتا ہے اس کے لئے فیٹی لائزر کونسا دیں اور کونسا اچھا رہتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اچھے کاسے یہ میرے پودھیں ہیں اور ڈیلیا میں آپ کٹنگ کر دیں تو اس میں ایک سے چار چار ٹینیاں جیسے نکل آتی ہیں جیسے یہ ہی ہے اس کی میں نے نیچے کی جو کلکہ تھی وہ توڑ دی تھی جس سے پھر آگے کافی ٹہنیاں نکل کر کے آ گئیں اور ان پر اب فلور بڑ بھی آ گئے ہیں اور میں نے ان پر جو فلورن یوچ کیا تھا وہ اس کی کلکہ توڑنے کے بعد میں اسے کٹنگ کہتے ہیں یا پینچنگ کہتے ہیں وہ کرنے کے بعد پانچ دن بعد میں جیسے ہی اس میں نئی کلکہ نکلنی شروع ہو گئیں اس کو میں نے کھا دے دی جو نیوٹرینٹس ہیں وہ دے دی اس کے بعد میں نے اس پہ پانی دے دیا اور گروہت آپ کے سامنے ہیں تو جو میں نے دیئے تھے اس میں ایک سلفر ہے یہ پودے کو تھن سے بچاتا ہے باقی اس سے پودہ ہارا بنا رہتا ہے اور فول بھی اچھی کالیٹی کھاتا ہے یہ ڈی اے پی ہے اس کے چار یا پانچ دانے آپ کو ایک پودے کے لیے دینا ہے ساتھ میں یہ پرلائٹ ہے اور اس میں مایکرو نیوٹرینٹس دانے دار ہے اس کے بھی چار یا پانچ دانے آپ کو پر پلانٹس دے دینے ہیں یاد رکھنا ہے کہ ہم جو فرٹیلائزر دیتے ہیں اس فرٹیلائزر میں چار پانچ دانے ہی دیں پرتیک پودے کو زیادہ دینے پر آپ کا پودہ مر سکتا ہے سوک جائے گا پودہ باقی آپ جو میں نے ان کو نیوٹرینٹس دیئے ہیں اس کے بعد میں وہ فرٹیلائزر کا ریزلٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس سے فلوور سائز میں انکریزمنٹ ہوا ہے اور نمبر آف فلوور میں بھی انکریزمنٹ ہوا ہے میرا ایریہ تھوڑا ادھر اترخان سائیڈ میں بہت تھنڈا رہتا ہے تو اب بھی تھنڈ بہت اچھی ہے ایک فروری ہو گئی بہت یہاں تھنڈ بہت اچھی ہے اور بہت زیادہ تھنڈیس ٹائم اسی لئے دھوپ نہیں ملی تو بہت زیادہ فلوورنگ نہیں کر رہے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں دنیواد